ہلو دوستو میں آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آج ہم ایک ایسے وزنس آئیڈیا کے بارے میں آپ سے بات کرنے والے ہیں جسے سنگے آپ کافی اچھا وزنس آئیڈیا ہے اور ڈریکٹلی خوشی کی بات یہ ہے کہ ڈریکٹلی کمپنی کے اونر ہمیں اس بزنس کے بارے میں اس مشین کے بارے میں پوری جانکاری دیں گے خود اس ویڈیو میں اور اس بزنس کو کر کے آپ کافی اچھے پیسے کما پائیں گے اور کافی اچھا بزنس ہے اور جو مشین اس میں بال ہونے والی ہے وہ کیول 21000 روپے کی ہے چھوٹی مشین ہے بڑا بزنس ہے اور کافی اچھا پروفٹ ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھا دیں گے کمپنی کے اونر خود ہی تو آپ دیکھ لیجئے ان سے سمجھ لیجئے پورا ہلو دوستو نمشکار میں ہوں اسوک شاستری سوریا انڈسٹریز میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج آپ کے لیے میں میں ایک نیا ویڈیو لے کے آیا ہوں جو کہ سلیپر میکنگ مشین اور رو میٹریلز سارا آپ کو فیکٹری سے ہی آپ کو مل جائے گا جو کہ سلیپر میکنگ مشین اور سلیپر میکنگ کا جو میٹریل ہے اس کا سارا ڈیٹیلز آپ کو اس ویڈیو ملنے والا ہے اور آپ سے انرود ہے کہ ویڈیو کو سٹارٹنگ سے آپ دیکھیں اور آن تک دیکھتے رہیے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ڈسکرپسن میں کمپنی کے اونر کی ساری ڈیٹیلز اور سارے موبائل نمبر وارٹسپ نمبر دیئے گئے سلیپر میکنگ مشین اور رو میٹریلز پورے انڈیا میں مسینے تو مل جاتی ہیں لیکن جو رو میٹریل ہے وہ نہیں مل پاتا ہے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ میٹریل ہم کہاں سے لے تو دوستو آج میں سیدھے فیکٹری سے بات کر رہا ہوں دوستو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہندوستان کے اندر بہت زیادہ بے روزگاری ہے اور میرا مقصد یہ ویڈیو لانے کا یہ ہے کہ دیش کے نو جوان اور بے روزگار یوک مہلائے پوروش جو کہ اپنا سویم کا کام کر کے اپنا سویم کا کام کر کے اپنا روزگار چلا سکتے ہیں اور اپنی ایک اچھی انکم کر سکتے ہیں آئیے دوستو اب میں آپ کو سلیپر میکنگ مصین کے بارے بتاتا ہوں سلیپر میکنگ مصین کتنے پرکار کی ہوتی ہے میری کمپنی کے اندر آپ سلیپر میکنگ جو مصین ہے 21,000 کی رینج سے سٹارٹ ہو کر ایک لاکھ ایک لاکھ بیس ہجار ایک لاکھ چالیس ہجار ایک لاکھ ساٹ ہجار ایک لاکھ اسی ہجار دو لاکھ روپے تک کی ہمارے مصین پرویڈ ہو جاتی ہے اور اب میں آپ کو مصین کیسے کام کرتی ہے اس میں سلیپر کا جو پروسیس ہے سٹارٹنگ سے لے کر سلیپر انت تک کیسے بنتی ہے دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سول سیٹ ہے اسی سے ہمارا سلیپر تیار ہوتا ہے اور ہمارا یہ مصین آپ دیکھ رہے ہیں اس مصین سے ہمارا ایک گھنٹے کا پروڈیکشن ہے وہ چار سو پیس سے اوپر ہمارا پروڈیکشن ہے اور اب آپ دکھاتے ہیں کہ ہمارے جو کاریگر ہے یہ سول کٹنگ کیسے کرتے ہیں اور اس کا پروسس آپ دیکھئے دوستو اب آپ نے دیکھا کہ مسین کا پروسس سول کٹنگ کیسے ہوتا ہے وہ آپ دکھا گیا ہے بتا گیا ہے اس کے بعد کا جو پروسس ہے اس میں آپ جو یہ تین چھ دیکھ رہے ہیں ان چھ دو کے اندر پروسس میں جائے گا اور بتانا چاہتا ہوں آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں یہ سلیپر میکنگ کا ساچا ہے 23 پرکار کے ساچ آتے ہیں چھوٹے بچوں سے لے کر بڑو تک کہنا چاہتا ہوں کہ تین نمبر سے لے بارہ نمبر تک آپ کوئی بھی سائز سے بنا سکتے ہیں اور اس میں 23 سائز ہوتے ہیں جیسا کہ میں آپ بتایا next process یہ ہے کہ 3 چھے جو بن گئے ہیں اب یہ جو ڈریل مشین ہے ڈریل مشین کے اندر اس کے اندر 3 چھے جائیں گے دیکھیں کیسے ہوتا ہے دوستو جیسا کہ میں نے آپ بتایا کہ next process کیا ہے ڈریل مشین کے باد میں یہ ڈریل مشین سے یہ ہو جاتا ہے اس کے بعد میں آپ جو یہ دیکھ رہے ہیں اس کی جو یہ finishing ہے اس کو finishing کیا جاتا ہے grinder machine سے اب آپ دیکھیں grinder کیسے کیا جاتا ہے جیسے آپ نے دیکھا کہ grinder کیسے کیا جاتا ہے اس کے اندر جو یہ finishing ہوتی ہے اس کو well finish کرنے لیے سندرت ہ جو پروسس ہے اس کے بعد یہ چپل ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گی یہ آپ دیکھئے یہ بدی ہے اس کو ہمیں سٹریپس بول دیتے ہیں بدی بول دیتے ہے اب یہ بدی یہ سٹریپس مشین ہے سٹریپس مشین میں کیسے فٹ کی جاتی ہے آپ دیکھیں سٹریپس جیسا کہ دوست آپ نے دیکھا کہ یہ آپ کی چپل ہے جو سلیپر ہے یہ کمپلیٹ پروسس میں ہو چکی ہے اور اب یہ اس کو فائنل پیکنگ کرتے دیکھئے اس طرح سے ڈال دیا گیا اس کو پیک کر دیتے ہے پیک ہو گیا یہ اس کے بعد میں اگر اپنا خود کا برینڈ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کا برینڈ بنا سکتے ہیں یہ جو ڈببے کی کوسٹنگ آتی ہے یہ ڈببہ ہے سلیپر کو رکھا جاتا ہے یہ 4 روپے سے لے 8 روپے تک تیار ہو جاتا ہے اور آپ کا یہ پروڈ کمپلیٹ ریڈی ہو چکا ہے دوستو جیسے کی میں نے آپ کو پچھلا سارا پروسس بتایا ہم اگلے پروسس بے چلتے ہیں چھوٹا بچے کا چپل جو ہے یہ آپ کا مینیفیکچرین کوسٹ 15 روپے سے 16 روپے میں